دودھیل جانوروں کی خوراک سے متعلق اہم تجاویز جانوروں کو باقائد کی سے حسب ضرورت خوراک دیں جانوروں سے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کم از کم دس گھنٹے کے وقفے سے دن میں دو بار خوراک دیں چارہ کتر کر اور ونڈا پانی میں بھگو کر دیں اسے جانور رغبت سے کھائے گا اور خوراک کی حضمیت بھی بڑھ جائے گی بڑھتے ہوئے جھوٹیاں اور ویڑیاں دودھ دینے والے خوشک، حاملہ، بیل اور کام کرنے والے جانوروں کو ان کی ضروریات کے مطابق راشن دیں کبھی بھی جانوروں کا راشن فوراں تبدیل نہ کریں اس سے جانور کا نظام انحضام متاثر ہوتا ہے اور دودھیل جانوروں میں دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اگر تبدیل کرنا ضروری ہو تو آہستہ آہستہ کریں جانوروں کو ایسا راشن دیں جو ان کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ان کی صحت پر اچھا اثر ڈالے جانوروں کی خوراک میں سبز چارے اور ونڈے میں توازن رکھیں ایسے چارے جن کی کوئی بوہ ہو ان کو دودھ دونے کے بعد دیا جائے تاکہ ان کا دودھ پر کوئی اثر نہ ہو جانوروں کو نمکیات کی کمی سے بچائیں ایک بڑے جانور کو روزانہ 50 گرام سفید نمک اور 60 گرام ہڈیوں کا چورہ دیں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو بازار میں دستیاب نمکیات کے امیزے منرل مکسر دیے جا سکتے ہیں بہتر ہے کہ نمک کے ڈھیلے کھلیوں میں رکھیں جانوروں کو چارہ ڈالنے سے پہلے ان کی کھلیاں اچھی طرح صاف کر لیں افضائش نسل کے لیے مخصوص سانڈ کو اپنی جسمانی ضرورت کے علاوہ 20 سے 30 فیصد زیادہ خورا کی ضرورت ہوتی ہے فلیدار سبز چارے مثلاً لوسن وغیرہ کو ونڈے کے متبادل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ چارے غزائیت سے بھرپور ہونے چاہیے اور ایک کلو گرام ونڈے کا متبادل بارہ کلو گرام چارہ ہو سکتا ہے فلیدار چارہ دودیل جانوروں کو خالی میدہ مت دیں کیونکہ ایسا کرنے سے اپھارہ ہو سکتا ہے اس لئے جانوروں کو سبز چارے کے ساتھ ساتھ بھوسہ ملا کر دیں یا بھوسہ پہلے کھنائیں اور پھر سبز چارہ دیں تاکہ اپھارے سے بچا جا سکے جانوروں کو زیادہ مقدار میں ونڈہ کھلانا نفع بخش نہیں اس کے بجائے جانوروں کو عالی میار اور غزائیہ سے بھرپور زیادہ سبز چارہ اور کم ونڈہ دینا فائدہ مند اور منافع بخش ہے یہ بہتر ہوگا کہ جانوروں کو سبز چارے کے بجائے غزائیہ سے بھرپور سائلت چارہ دیا جائے جانور کا دودھ دوتے وقت اسے ونڈہ ڈالیں جانور پسمانے کے لئے کٹڑے بچڑے اور آکسی ٹوسن کے انجیکشن کے بجائے ونڈہ استعمال کریں ونڈہ بھی کو کر ڈالنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں دودھیل جانوروں کے ونڈے میں سترہ سے اٹھارہ فیصد پروٹین اور ستر فیصد قابل حضم اجزاء ہونے چاہیے دودھیل جانوروں کو دودھ کی پیداوار کے مطابق ونڈہ دیں بھینس کے لئے ہر اڑھائی لیٹر دودھ کی پیداوار پر ایک کلو ونڈہ اور گائے کے لئے ہر تین لیٹر دودھ کی پیداوار پر ایک کلو ونڈہ دیں خوشک اور حاملہ جانوروں کو اگر میاری چارہ یا سائلج میسر ہے تو ونڈے کی ضرورت نہیں البتہ سونے سے دو ماہ پہلے روزانہ دو تین کلو ونڈہ دینا ضروری ہے سونے کے بعد ونڈے کی مقدار کو اہستہ اہستہ بڑھا کر ایک ماہ میں چار سے پانچ کلو تک روزانہ لے جائیں اور بعد ازان دودھ کی پیداوار کے مطابق ونڈہ دیں سونے کے بعد ونڈے میں سو سے ڈیٹھ سو گرام بائی پاس فیٹ فی جانور روزانہ ڈالنے روزانہ ڈالنے سے دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے سونے سے دو ماہ پہلے ونڈے میں ہڈیوں کا چورہ یا ڈی سی پی نہ ڈالیں لیکن سونے کے بعد ہڈیوں کا چورہ یا میاری منرل مکسچر سو گرام روزانہ کے حساب سے دیں جھوٹیوں ویڈیوں کو اچھی کوالٹی کا چارہ یا سائلچ کے ساتھ ایک سے ڈیٹھ کلو ونڈہ روزانہ دیں تاکہ جانور جلد بہاور ہو جائے بہت چھوٹے جانور کو سوڈان گراس اور چری کا چارہ نہ کھلائیں کیونکہ ان کے پتوں میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جو کہ اپھارے کا سبب ہو سکتا ہے اگر البتہ بارش ہونے کے بعد اگر یہ چارہ کھلایا جائے تو کوئی نقصہ نہیں جوار کی فصل خوشک سالی پانی کی شدید کمی کی وجہ سے زہر قاتل بن جاتی ہے لہٰذا جانور کو ایسی جوار جو پانی کی کمی کا شکار ہو اور مونڈی جوار جس کو پانی نہ لگایا گیا ہو ہرگز نہ کھلائیں